بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زارہ مصطفیٰ اور آپ دیکھ لیں انصاف ٹیسٹل میڈیا آج ہم آپ کی ملاقات جس نامور شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں وہ بیسے تو کسی تاروخ کے معتاج نہیں لیکن اگر پاکستان کے سیول ملیٹری ریلیشنز کی بات کی جائے پاکستان کے اسکری اور دفاعی معاملات کی بات کی جائے یا سیاسی معاملات کی بات کی جائے تو ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور ان سے ملنے والی انفرمیشن بھی اوثنٹک سمجھی جاتی ہے تو آئیے بلا تخیر ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار جنرل ڈیٹائر امجد شیب صاحب سے صاحب کیسے ہیں آپ جی شکرہ اللہ کا خیریت بلکل اللہ کا حسان سیول ملیٹری ریلیشنز کی بات ہو اسکری اور دفاعی تعلقات کی بات ہو یا سیاسی معاملات ہو آپ کی گہری نظر ہوتی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک اوثنٹک انفرمیشن جو ہے وہ ہم بیورز کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی جو مجھنے والی ہوں ویسے تو وہ پر جلا دینے والا سوال ہے لیکن آپ سے امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ صحیح طرح سے تصدیق یا تردید آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو سر سیدھا سے سوال ہے اور سیدھا سیدھا جواب اب کیا دیں گے کیا واقعی جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونے جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جنرل فیض امید کے بارے میں اسی طرح افوائیں اڑائی جا رہی ہیں جن کی میرے نقا نگاہ سے تو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک کہ ان کی کوئی تحقیقات نہ ہو کورٹ مارشل وغیرہ نہیں ہوتے کورٹ مارشل اس وقت کیے جاتے ہیں جب ایک انکوائری مکمل ہو جائے اور انکوائری ایسے شواہد سامنے لے آئے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو اگر صدا دی جائے سکتی ہے پھر چیف آب آمی سٹاپ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں کورٹ مارشل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اتنے شواہد موجود ہیں ورنہ ایسے ہی اگر آپ نمزی قسم کے اور ویک کیسز لے کے چل پڑے تو کورٹ مارشل میں بھی تو جس کا کورٹ مارشل ہے اس کو وقالت کی اجازت ہوتی ہے وہ وکیل باہر سے بھی لا سکتا ہے اپنا اندر سے بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کو مقرر کر سکتا ہے وہ تو تار تار کر دے وہ کہے جی آپ کے پاس کوئی ایسے شواہد ہے نہیں اور آپ مجھے لگے کورٹ مارشل کرنے تو وہ پھر ایکسرسائیز دکار بھی جاتی ہے تو اس سے کورٹ مارشل کسی کا کرنا ہو تو اس سے پہلے خاصی تحقیقات اور کافی اس پہ سوچ بچار ہوتی ہے تاکہ کیس جو ہے وہ خراب نہ ہو اور ایسے ضائع نہ جائے سر لیکن ایک عجیب سی کنفیوئن کریئٹ کی جا رہی ہے جسے سمجھ نہیں آری کون کس کے ساتھ کھڑے کبھی جنرل فیض اور جنرل باجوا کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے کبھی یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کچھ معاملات میں جو ہے وہ ایک پیج پر تھے اور ابھی جو چیزیں سامنے آرہی ہیں اسے ایک جیب سی کنفیوئن کریئٹ کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے مطلب ایک عام بیور جو ہے وہ پریشان ہے تو اس کے بیچے اس کو آپ یہ بدنام کرنے کے لیے کیمپین ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ فیضا میت ایک تو ایسی چیزوں میں ملوث نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ آپ سیاست چل نکلی ہے کہ آپ آوڈیو ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہر طرح کا اتنا قند پھیرا دیا ہے کہ ہر کسی کو آپ اس کھیل میں کچھ ایسکا مردہ ہے یا وہ اپنے اگر بلاغرز ہیں یا وی لاغ اپنا اندورٹ کرنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سنسنی خیز یا سکینڈلیس چیز لے کے آئیں تو ان کی ویورشپ بڑی پڑ جاتی ہے لہذا یہ ایک ایسا قلیس کھیل چلنے کے لیے جو کہ ہمارے لیے اخلاقی طور پہ بھی اور ملکی سلامتی کا نکتہ نگاہ سے بھی یہ مناسب نہیں ہے قطن بھی باقی جو میں لوگوں کو جانتا ہوں میرے نکتہ نگاہ سے تو یا میری اپنے علم کی حد تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جنرل باجوا اور جنرل فیض آپ اس میں بڑے قریب تھے ان کے تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ یہ تعلقات اچھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک سینئر ہے ایک چیف آبی آمی سٹاف ہے دوسرا اس کا سبارڈینیٹ ہے تو تعلقات کی نویت اچھے ہونے کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ چیف یعنی سینئر اور سبارڈینیٹ اس کا ایک فاصلہ قائم دیتا ہے دوسری طرح یہ ہے کہ یہاں جب جنرل فیض کو ہٹایا گیا تو اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ غالباً جنرل فیض وہ اب جنرل باجوا کی نظر سے گر گئے ہیں وہ نہیں اس کے سیاسی عوامل تھے میرے نکتہ نگاہ سے کیونکہ مریم نواز اور پی ایم ایلین بہت زیادہ اتراز کرتی تھی امڑیوں اٹھاتی تھی فیض حمید پہ تو اب جیسے بعد میں چیزیں کھنی کہ جنرل باجوا جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا تو فیض حمید کو ہٹانا وہاں سے وہ ایک ضرورت بن گئی کیونکہ اس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو رہے تھے اور اس کو بڑا تنقید کر رہے تھے باقی اس کے اپنے فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ سو فیصد اس نے وہی کیا جو جنرل باجوا اس کو حکم دیتے تھے جو ڈی جی آئی ایس سائی ہے وہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ ذمہ دار ہے جواب دے ہے کسی کو لہذا ہر چیز کے اوپر اس کو یادو اس کو اجازت لینی پڑتی ہے یہ خود اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کر لو تو وہ کرتا ہے جب اس کو بدنامی اس لیے ہونی شروع جاتی ہے حنانکہ وہ سارا قصہ چلتا وہاں سے ہے جو ٹاپ پہ آدمی بیٹھا ہے وہاں سے اس لیے فیض حمید نے اگر کچھ کیا ہے جو کچھ بھی آپ کہہ دیجئے کوئی حکومت گرانے میں یا حکومت بنانے میں یا کسی بھی چیز میں اگر کوئی اس کا عمل دفل تھا تو وہ جنرل باجوا کے کہنے پہ اس نے کوئی چیز خود نہیں کی ہوگی کیونکہ میں سسٹرم کو سمجھتا ہوں اس میں خود بخود لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے سر آپ نے آڈیو ویڈیو لیکس کی بات کی تو آڈیو ویڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اصل میں یہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے کیونکہ اصل میں مسئلہ جو لیکس سے ہی خراب ہو رہا ہے جیسے لوگوں کو بلیک میل کیا اس کیس میں بھی ایسے ہی سامنے آ رہا ہے اس میں سارا ملبا انٹیلیجنس ایجنسیز پہ نہیں ڈال سکتے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کرتی ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے لیکن یہ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے اب مجھے یاد ہے کہ جو مریم کے پاس مریم نواز کے پاس جو ویڈیوز تھیں اس کا غربان انہوں نے سریدی تھی میاں تارک سے جو کہ ملتان کا ایک آدمی ہے اور اس کی آوڈیو ویڈیوز کی تکان ہے کیمرے یہ چیزیں وہ بیشتا ہے ٹیلیوین بیشتا ہے اس نے یہ کھیل پکڑا ہو تھا اس کو ایک زمانے میں پتا چلو اس کے بھائی کے اوپر منشیات کا مقدمہ تھا اور اس کے بھائی کو بھی موت کی صدا لطیف خوصہ صاحب اس کے وکیل تھے اور یہ پھر گیم موت کی صدا بھی ختم ہوئی اس میں اس نے یہ چیزیں استعمال کی تو پھر اس کو سمجھ لگی کہ ان چیزوں کی کوکت ہے لہذا ججز کے بارے میں سیشن جا جیے وہ ججشت ملک کی یہ ساری چیزیں مہا شروع ہوئیں اور وہ پھر لے کے پہنچے ان کے پاس مریم کے پاس کہ جی یہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں انہوں نے لے دی اور مریم نے ہمیشہ اتراب بھی کیا ہے کہ جی میرے نیا صاحب کے پاس ہیں ویڈیوز وہ ان کو جب جاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے لوگوں کی ہیں تو یہ کھیل وہاں سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ پرائیویٹ کاروبار بن چکا ہے لوگ یہ کر کے اور پھر اس کے بعد پیسے وصول کر کے تو آگے چلا دیتے ہیں جو کہ انٹریسٹڈ پارٹیز لے لیتے ہیں قوائٹ پوسیبل کہ اس میں یہ اس طرح کا کوئی کھیل ہو لیکن بھارے صرف جو بھی ہے یہ انتہائی اخلاقی گراوٹ ہے میں تو مجھے تو دکھ اور افسوسی ہوتا ہے کہ ہماری سیاست اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں ہم کوئی قومی یا مایاری یا تعمیری بات کرتے ہی نہیں صرف یہ غلاظت کو ہم مچھالنے ہر طرف یا دنیا میں ہمارا امیج رہ گیا ہوگا یا گسائی کے علاوہ اور کچھ میں نہیں سمجھتا ہے اس میں کچھ ہے ہے ہماری سا Town موسیقی